آپ کو دیکھ رہے ہیں خاص رپورٹ لڈاک کے انشازت پردیش کے چار پرمک پندوں پر دلی میں دوسری بیٹرک کے بعد لو دی بھون میں ایک پریس کنانفرنس آجت کی گئی بیٹرک کو لے کر ایپیکس اور کیڈیے کے پردنیتیوں نے سنتوشٹی ویقت کی انہوں نے کہا کہ گرہ منطورہ نے سب ہی بندوں پر سکرات پر پردنے کریا دی ہے سیلی بات چیت ہوئی ہمارے کیڈیے اور ایپیکس کے ممبران نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں آرگومنٹ کو اپنے پریزنٹ کیا اور کچھ انیشیٹوز آگے بڑھانے کی بات ہوئی اور اس میں خاص کر لڈاک کے اندر جو ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو جو مسائل ہیں خاص کر سرویس سیلیکشن بورڈ نہ ہونے کا ایشیو یا پبلک سرویس کمیشن نہ ہونے کا ایشیو اس پر کافی ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پوزیٹو جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑی ہے سرکار اور ہمیں امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ وہ اس کو پریکٹیکلی نوٹیفائی کر کے اس کو عملی جامعہ پہنائیں گے اور دوسری بات جو ایک پوزیٹو چیز ہوئی کہ سکھ شیڈول اور سٹیٹھوٹ پر بھی لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں اگلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ میں ہمارے کیڈی اور ایپ ایکس کی طرف سے یہ سجاؤ بھی دیا گیا کہ اس میں پولیٹیکل افراد بھی رہے اور ساتھ میں لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ پولیٹیکل لوگ بھی رہے تو تاکہ بات چیز جو ہے زیادہ موثر رہے اس لیے اگلی میٹنگ بہت جلدی ہونے کی ہمیں امید ہے اور ہماری طرف سے یہ پیشکشتی کی اور سابا کی وجہ پور علاقے کے گڑا بورڈ میں ریل اوور بریج بنانے کی لوگوں کی لمبی مانگ اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے گڑا بورڈ ریلی فارٹک ٹرینوں کی آواج آہی کی قارن کافی سمیہ تک بند رہتا تھا جس کے چلتے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ شدھالووں اور علاقے میں آنے والے ٹورسٹوں کو بھی کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس ریلی فارٹک پر ریل اوور بریج بنانے کی مانگ کو لے کر لوگ سوا سانسٹ جگل کشو شرما کی اور سے سانسٹ میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا جس کے چلتے اب ریلویے منترالے نے ریل اوور بریج بنانے کی منظوری دے دی ہے جسے لے کر اسثانی لوگوں نے کینے سرکار اور ریلویے منترالے کا دھنیواد کیا ہے ساڑھے گراہاں ایتھے کوئی آٹھ گراہاں پوندنے آگے گوڑا سلا تھیا بڑا بڑا گراہاں تے پرشانی تھیا ہے آئی ہی گرمیاں دے دنوں دہتے بچے گرمیاں کے لاتپات ایون کی آس بھی ساکڑوں تزاا چھتے گاڑیاں کھڑوتی رہن دیاں ہیاں تے پرشانی کوئی ڈیتھ ہو ادھی کسے دی تے انہیں بلگنا پوندہ ہاں یہ کسے بچے نے جانا کوئی بھی پتے تھے کھڑوتی رہن دا کھڑوتی رہن دا تے اس کارانے دی بڑی یہ پرشانی ہی جڑی ہے گورنمنٹ نے ان اچھا انیشیٹیو ساڑے جڑے ایمپی جنگل کچھ اور اور یہاں ریلوی منسٹری نے جو قدم چکیا ہے بہت اچھا قدم ہے دیکھیں مجھے تو بڑی ہاردیک خوشی ہے اس بات کی کہ یہ جو بیجے پور کے ساتھ ہی جو ریلوی فاتک ہے اور وہ راستہ جو ہے وہ گڑا سلاتھیا اور اتربینی اور پرمنڈل اور پرمنڈل کے اوپر بھی اپنا پنجوہ ہو جا دیون ہو جا دوسرا کچھتر ہو تو اس کے لیے وہ راستہ جاتا ہے تو بشیش طور پر جب ٹرین آتی تھی تو ساری جنتہ ساری گاڑیاں وہیں کھڑی ہو جاتی تھی پچھلے دنوں بھی ہمارا جب دورہ ہوا گڑا سلاتھیا کا تو لوگوں نے کافی کٹاکش بھی اس پر کیے کہ دیکھئے جب بھی کبھی ٹرین آتی ہے تو گاریاں کھڑی ہو جاتی ہیں ایک کے بعد دوسری ٹرین چلتی ہے اب ٹرینیں تو بڑی بڑتی ہی جا رہی ہیں لگ باگر ٹھیک کہا آپ نے کہ سو ٹرینیں آتی جاتی ہیں پورے دن میں تو لوگوں کو ہمیشہ وہاں پر پریشانیوں کا سامنا کرنا بڑتا تھا اور وہ بھی نہیں تھا وہاں تو میں بشیش طور پر اپنے چندرپرکاش گنگا جی اور ہم پچھلے دنوں جب ریلوے منطری سے ملے تو ہم نے اگرہ بھی کیا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیے پھر ہم ان کے پاس بیٹھے جوزنا بنائی اور بڑا اگرہ بھی کیا اور پارلیمنٹ میں بھی بطور سانسد میں نے اس ریلوے بھاٹک کے ساتھ ساتھ اور بھی ریلوے بھاٹک تھے لیکن بشیش طور پر یہ جو گڑا سلاتیا جانے بالا جو راستہ تھا یہ جو ریلوے بھاٹک ہے اس پر جارہ پریشانی ہیں تھی تو مجھے بجاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو ریلوے بھاٹک ہے گڑا سلاتیا جانے بالا بیجے پور میں اس کی شینکشن مل گئی ہے بہت جلد اس کا جو ہے وہ ٹینڈر لگے گا لوگوں کو یہ جو پریشانیاں تھی اس سے نجات ملے گی میری طرف سے اور کرگل میں تاگ پہ چونہ پرسد بہت دھاروک تیوہاروں میں سے ایک ہے جو پہلے بہت ہی مہینے کے تیبتیان کیلنڈر کے پندرہ دن منایا جاتا ہے یہ بودھ گیان پرابطی کے پرویش کو چنہت کرنے کے لیے آیوجیت کیا جاتا ہے اور یہ کرگل میں بڑے اتصا کے ساتھ بنایا گیا جس میں سیکڑوں بہت بھکٹوں نے حصہ لیا پہلے تو آپ ملیہ ورن کو ہم شکریہ دکھنا چاہتے ہیں ہمارے شکریہ کے لیے آیا ہے اس دیا کو شکریہ تو یہ شکریہ کے ہمارا ایک پہتر مینہ ہوتا ہے جو تم کو زہوار چھوزہ تم کو کہا جاتا ہے جس میں ہم بڑیس جو بڑیس بیلوں کرتے ہیں وہ لوگ جو آپ نے روزہ رکھتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک دن کھانا اور ایک دن نئی کھانا کا یہ ہوتا ہے اور باتیں بھی نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس پہتر مینے میں ہمارا بہت سے جگن پہ جہاں پہ دنپا ہے وہاں پہ کجا پاتھ ہوتے ہیں مانے سکچس کرتے ہیں گوشاک کھلچس کرتے ہیں جو ہر جگہ یہ اوگانیس کیا جاتا ہے تو آپ کو پورا لڈاک کی نہیں بلکہ دنیا کے ہر جہاں پہ بودیس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ یہ مینہ جو ہے پویٹر مینہ منا جاتا ہے ہر سر کی طرح تنگ پہ چونگا جو ہمارا بہرہ مینے میں سے یہ مینہ جو ہے ہمارا بودیس طرقوں کے لئے بہت بڑا مینہ منا جاتا ہے تو آج ہم ہر سر کی طرح جو آپ لوگوں کو پتا ہوگی کی دوہزر بائیس سے پہلے یہ گن پا کا ستیدھی بہت خرب تھا تو ہمارا چھوشکنگ پلگا ریمپو جی جی آئے تھا دوہزر بائیس میں تو اس کے بعد ابھی اس جگہ بہت سب سترہ رہے ہوئے تو آج ہم ہر سر کی طرح ایدھر ہی گھمپا میں ہم تمپے چونگا منا رہے تو آج ہمارے ایدھر گین وہاں شرب جی ہے تو آج ہمارے ایدھر دن بر پاٹ پوجہ چلے گا بہت بڑا دن منا جاتا ہے تمپے چونگا دن تو آج ہم سبھی لوگوں کا حس جو اس مہینے میں زیادہ تر ہمارے فاسٹ میرے دے اور جو پی ایس جیسا نہیں کتے تو اس مہینے ہمارے لئے بہت بڑا اور جمعوں میں گروہ رویداز جی مہاراج کے چھ سو سینتالیس میں پرکاش تیوہ سن کا بنا گیا آپ کو بتا رہے کہ مکہ سماگم گروہ رویداز صبح مکہالے کرشنہ رگر جمعوں کے گروہ گھر میں کارک روائے عجید کیا گیا جہاں بڑی سنکھیا میں شدان ہونے گروہ گھر کرشنہ رگر میں متھا ٹھیکا اس دوران آل جے ان کے گروہ رویداز صبح کی آدھیکش پینہ دتانے نیو دیتین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گروہ رویداز نے چھ سو سال پہلے شانتی اور شانتی کا اندیش دیا گروہ رویداز مہارا نے چھ سو سال پہلے یہ کہا تھا کہ کاس سسم ختم کرو جاتی توڑو دیش بچاؤ تو ایک تا بڑھاؤ اپنے پیار محبت سے رہو جتنے مجھے میں سب ایک جیسے ہیں پریم سے رہے کیونکہ ہمارا یہ گروہ مہارا کا یہی مشن ہے کہ ایسا چاہوں رائے میں ملے سب کو انڈ چھوڑ بڑے سب بسے رہے رویداز پرسن یہ آج سے چھ سو سال پہلے گروہ رویداز مہارا جی نے کہا تھا جو آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور ہم گروہ مہارا کے آگے یہ بھی پراسنہ کرتے ہیں جو ہمارے فوجی بھائی ہیں یا پلیس والے بھائی ہیں جو دن رات دیش کی سیوہ کر رہے ہیں گروہ مہارا ان کی اور ان کے پریباروں کی لمبی عمر کریں اور وہ ترقی کریں آئیوں لمبی کریں اندھی اور اس دیش کی وہ بھی سیوہ کریں ہم ان کی سیوہ کریں میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھارت ورش کو آج کے دن کی ہاردک شب کامنا ہی دیتی ہوں دیکھیں جیسے کہ آج کا دن جو ہے یہ بڑا ہی ایک محطپور دن ہے ہم اپنے رویداز گروہ رویداز جی کا پچھلا اتحاس اگر دیکھیں وہ بڑے ہی ایک دھارمک کرانتی کاری تھے انہوں نے دھرم کے لیے اپنے قوم کے لیے بہت کام کیے ہیں کہ یہ لوگوں کو جیسے کہ اب ہم جو اپنے سماج کی سب سے بڑی پریشانی جو دیکھ رہے ہیں دھرم پریوتن اس یوگ میں بھی رویداز جی نے دھرم پریوتن کو روکا تھا اور اپنے لوگوں کو دھرم کے لیے ایک جاگ رکتا دی تھی ان کو سندیش دیا تھا کہ ایک یکت ہو کے ہم نے رہنا ہے ہمیں اپنے ہی دھرم کی رکشہ کرنی ہے اور ریسپورا میں گروہ رویداز جی بہراج کا چیسے ستاریسوہ پرکاشو سو دھوم دھام کے ساتھ بنایا گیا اس توران ہزاروں کے سنکھیا وشدہلوں نے پہنچ کر ماتھا ٹیکا اور سنت گروہ رویداز جی بہراج کا آشیبات پرات کیا ویشری گروہ رویداز ٹرسٹ ریسپورا کے پردھان شام لار کنڈل کی ادخشتہ میں آئیو جت اس کارکم کے دوران جمع کشمی کے پورا منتری بی آر کنڈل مکھی عطیتی کے روپ میں موجود لے اور ایک ایسے سنتو ہے کہ جندی بانی اگر تو اس پڑھو اگر اس زمانے سے ہی جڑیو جدوں نے آکھی اوہے آج بھی سچی اترا کر دی ہے اور جامنگر میں آنند تنبانیو اور آدھکا مرچنٹ کے پری ویڈنگ سرمانی کے تیاریاں تیز ہو گئی ہیں بانی پروار کے اس کارکم کو لے کر جامنگر میں بھاری اتصا ہے ریلائنس انڈسٹریز کے چائبین مکیشن بانی کے بیٹے کے پری ویڈنگ سرمانی میں شامل ہونے کے لیے دیش فدیش سے دگچ آئیں گے پری ویڈنگ سرمانی میں شامل ہونے کے لیے ایک سے تین مارچ کے دوران سبھی وی وی آئی پی جامنگر جائیں گے ائرپورٹ پر سبھی وی وی آئی پی کے آگبن کے لیے ویشش تیاریاں کی گئی ہیں جامنگر ائرپورٹ سے تیاریوں کا جائزہ لیا بائی سماد آتا کنچل کارسر یا نے بارت کے جانے مانے ادیوک پتی اور ریلائش انڈسٹریز کے مکیشن بانی کے سپتر انن تنبانی اور رادی کا مرچن کی پری ویڈنگ سرمانی کو لے کر جامنگر میں تیاریاں ہو چکی ہے جس پرکار سے جامنگر کا یہ ہوای ایڈا ائرپورٹ ہے یہاں کہیں ساری ہستی آئے گی جس پرکار سے آپ یہ درشن دیکھ رہے ہیں جامنگر کا یہ ائرپورٹ ہے خاص ایک سے تین مارچ تک یہاں فلائٹیں آنے والی ہو یہ فلائٹ سے کہیں سارے ویڈی آئی پیس مومنٹ ہونے والی ہے ویڈی آئی کی مومنٹس کو لے کر جامنگر کے ہوای ایڈے پر باری مہترہ میں تیاریاں چل رہی ہیں اس پرکار سے آپ درشن دیکھ رہے ہیں یہ جامنگر کا ائرپورٹ ہے یہاں جانی ماری فلم انڈسٹریز کی ہستیہ ٹرکیٹرز اور کہیں سارے دیس اور ویڈیس سے ویڈی آئی پیس آنے والے ہیں اس کو لے کر ہی پورا ہوای اڈے کو حال دیکھے جائے تو تیاریاں کی جا رہی ہے جس پرکار سے ویڈی آئی پی مومنٹ جامنگر میں دیکھنے کو ملے گی ریلائنس انڈسٹریز کے مکیس امبانی کے پتر انانت اور رادی کا مرچنٹ کی جو پری ویڈنگ سارے بڑی ہے اس کو لے کر جامنگر میں بھی بھاری دیکھنے کو ملے رہا جس پرکار سے پہلی دفع یہاں جامنگر میں بڑے دیس اور ویڈیس سے ویڈی آئی پیس آنے والے ہیں کرکیٹرز آنے والے ہیں فلم سٹار آنے والے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بھی آتور ہیں اور پوری تیاریوں کو لے کر جامنگر میں بھی ہر سو لاس دیکھنے کو مل رہا ہے کنجل کارسریا نیوزیٹین جامنگر بجرات اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جانی رہے گا شیوپور میں سڑک پر کسانوں نے کیا ہنگامہ ایم ایس پی پر فصل خریدی صحیح دس مانگوں کو لے کر کیا پردرشن کلیکٹریٹ کاریالے میں کی نارے بازی ریوہ میں بدماش بے خوف بائٹ سوار بدماشوں نے کی مارپیٹ کارس کورٹی سوار سے ہوا تھا ویباد سی سی ٹی وی میں کیاد ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا اجین میں ہوتل مالک سے مارپیٹ حریفہ تک بریج کے نیچے ہوئی مارپیٹ بدماشوں نے مارپیٹ کے بعد دی دھمکی مہاکال چھیتر کے بیگم باک کا ماملا ان دور میں آئی او سی کے ڈیپو مینے جر کے گھر میں گسے بدماش مارپیٹ کر پریوار کو بنایا بندھک چاکو کی نوک پر زیور اور نگدی کی لوٹ شیوپور میں روڈ ناپ نے گئی نگم ٹیم کا سثانیہ لوگوں نے کیا ویروڈ روڈ پر کیا جمکر ہنگام بھدرتہ کرنے کے لگایا روڈ ڈھنج میں ریٹارڈ بی اصف جوان کے گھر ہوا پتھراؤ دو پکشوں میں ہوا جمکر ویواد ایک پکش نے دوسرے پکش کے گھر پر کیا پتھراؤ مونگیر کے واسودیوپور مدیہ ویدیالے میں چوروں نے سٹور روم کا تالہ توڑ کر گیارہ بورے چاول کی چوری کی ہیڈ ماسٹر نے تھانے میں ماملہ درش کر آیا آرہ کے جمالپور گاؤں کے پاس لوٹ کا ویروت کرنے پر اپرادیوں نے ٹرک ڈرائیور کو ماری گولی پولیس نے گھال ڈرائیور کو صدر اسپتال میں کر آیا بھرتی کانپور کے پنکی روڈ ستھت گپتہ مارکیج میں لگی آگ دمکل کرمیوں نے آگ بجھائی زیادہ نقصان نہیں ہوا کتابگڑ میں سات سال کے بچے کا کڈناپ کر ہتیا بچے کی ماں نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر کی ہتیا پانچ آروپی گرفتار لکھنو میں خود کو بی جی پی کا پدہ ادھکاری بتا کر تھگی کرنے والا گرفتار بی جی پی پردیش کاریالے کے گیٹ سے ہوئی گرفتاری مہوبا کے بمہوری کلا گاؤں میں گرام پردھان کے بیٹے کے تلک اتصو میں ہرش فائرنگ لائسینسی بندوق سے ہوئی ہرش فائرنگ میں گاؤں کے تین لوگ گھائر کانپور کے شاستری نگر میں اپنگ ٹوائلٹ بنانے کو لے کر بی جی پی اور سماجوادی پارٹی کی کاری کرتاؤں میں مار پیٹ کئی لوگوں کے خلاف کیز درج مہوبا میں باندھا چراہے پر آگ لگنے سے چھے دکانوں میں لگی بھیشن آگ لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاگ پریاغ راج کے سنگم تٹ پر ماغی پور نمہ پر سنان پرو کو لے کر تیاریاں تیز 40 لاکھ شد دھالوں کے آنے کی امید ایک مہینے سے چل رہے کلپ واس کا سماپن ہو جائے گا ماؤ کے حافظ پور چرائیا کوٹ میں اگیات واہن نے راہگیر کو کچھلا راہگیر کی موت شملا میں بھاچپا مکھیالے پر رویداز جہنٹی کی موقع پر کاریکرم کا اوجن کیا گیا کاریکرم میں بھاچپا پردیش اجیکس ڈاکٹر راجی بندل نے مکھیالتی کی روپ میں شرکت کی موقع پر بھاچپا کے پردیش مہمانتری بیہاری لا شرما میڈیا پر بھاری کارڈ اناندہ اور پردیش کاریلے سچی پرموٹ حکر موجود رہے بندل نے گروہ رویداز جی کے چیون کی بارے میں بتایا گروہ رویداز جی کا جیون ایک ویلکشن جیون اور ایک وہ ویپتی جو جوتے بنانے والے کے پریوار میں پیدا ہوتے ہیں اسی بھی عوصائے کو کرتے ہیں اور کاشی کی پویتر نگری کے اندر اس کاریل کو کرتے ہوئے وہ ادویتیوں گنوں سے یکت رہتے ہوئے کیون بھارت نہیں وشو کے مارک درشک بڑتے ہیں ان کے جیون کی ایک گھڑنا جو بہت ویڈھیات ہے اور وہ من چنگا تیک کٹھوٹی بھی چھ گنگا یعنی من آمارا پویتر ہے تو کٹھوٹی جہاں پر ہم اور چمڑے کا کام کرتے ہوئے ایک پتھر رہتا ہے جس تھی اندر پانی رہتا ہے اور اس سے لگا کر کے گھس کر کے اپنے اوزار کو تیج کرنا پھر اس کو چمڑے کے اوپر استعمال کرنا وہ جو کٹھوٹی ہے اس کے اندر گھنگا سماہیت ہو سکتی ہے انہوں نے اپنے جیون میں اس کو اور شیویہ میں بھاتپا کے بہہ سکے روہوڑو منڈل میں مہیلا بورچا نے کارکرم آیو جن کیا جہاں نیتہ پرتیپک جہرام تھاکر مکہ تیدی کے روپ میں شرکت کی جہرام تھاکر پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا رہنے کہا کہ پردیش میں وکاس کے کام کین سرکار چلا رہی ہے کین سرکار ناری شکتی بندن قانون لاری ہے جبکہ کونگس سرکار جھوٹے وعدے کر رہی ہے کھیل کھیلو درشہ چھوڑو کھیلیں گا یوہا تو درشے سے دور رہیں گا یوہا تین پر ناہن کے چوہار میدان میں سربور کرکٹ کپ دوہزار چوبیس کائیوجن کیا جا رہا ہے بتا دے کہ اس کرکٹ کپ کائیوجن ڈانامیک یوہ منڈر کی اوسی کیا جا رہا ہے اس نو دیویسی پردیوگتہ کا سر موار کے ایس ایس پی رمن کبار مینا نے شبارم کیا ہے کرکٹ پردیوگتہ میں نکیول ہمارچر پردیش پر کی باہری راجوں کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں پردیوگتہ کے دوران قریب اسی ٹیمیں اپنی پرتباہ دکھائیں گی ڈانامیک یوہ کلب ناہن کی طرف سے سربور کرکٹ کلب کا ایک چوتھا سنسکرن اس سال کیا جا رہا ہے جس کے لئے سب سے پہلے تو میں اس کلب کے سبھی سدشتوں کو بہت بہت دھنیواد اور شبکامنائے دیتا ہوں اس میں اسی ٹیمیں بھاگ لے رہی ہے اسی ٹیموں کا مطلب ہے کہ سیدھے سیدھے ڈیڑھ سے دو آزار یوہ اس میں پرتباہ گی ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ان لوگ جو اس کھیل سے اس مہاکم سے کرکٹ کے مہاکم سے جڑ رہے ہیں وہ سب بھی اس سے جڑیں گے نہ کیول سمرستہ بلکہ یوہاں کا آپسی تال میل اور ساتھ ہی ساتھ جو نشے کے خلاف ایک مہین جو اس راج میں چل رہی ہے اس میں یہ بہت بڑی اسیداری کرکٹ کلب نبا رہا ہے اور یہ ٹورنمنٹ آنے والے ٹائم میں اور ترقی کریں اسی طرح ہر سال سچانو روپ سے نئی ہو چاہیوں کو چھوئے ایسی میں شب کامناہ دیتا ہوں اس میں بھاگ لے رہے اس سب ہی ٹیموں کو جس میں کی بیس ویباہوکو کی ٹیمیں ہیں اور ساتھ ساتھ ساٹھ الگ ٹیمیں ویبین نے چھتروں ساری جس میں بہاری راجیوں سے بھی ٹیمیں اور سولن کے تھوڑوں بیدان میں ملکس میلے کائیو جن کیا گیا ہے کارکرہ میں فونڈ سٹال کے ساتھ ہمارچلی سنسکرتی کو پردشت کیا گیا ہے میلے میں لوگوں نے باجرہ سے بنے اتپادوں کو کافی پسند کیا جہاں ملکس کے ساتھ ہمارچل کے سنسکرتی کی جھلکیاں بھی دیکھ لوگوں کو ملی سولن کے ہوتل گرانڈ پیراغون نے بھی اپنا سٹال لگایا میں بیکری شٹیٹ سے مینیجر ہوں میں وہاں سے ہوتل جو ہوتل پیراغون ہے اپنا ان کا پارٹس ہے بیکری شٹیٹ ان کی طرف سے ہم نے لٹل بلٹریبیٹ کیا ہے اور ہمارے پروڈکس دیکھ سکتے ہیں جیسے اب یہ ڈو مینٹ شوڑی بتایا تھا یہ کوکیز کا ہم نے پاس مسوروم بریڈ آٹا بریڈ اور ڈین ڈرائی کیکس بھی ہیں بیکری شٹیٹ کا سب سے اچھا پروڈکس ہے برائی فوٹ اس میں ٹین طرح کے گرام روزگار سیجن کارکرم کا تحت سات دیوسی پردرشنی آئیوجیت کی گئی خادی ایوم گرام دوگ آئیوج کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر گگن کمار تیوارے نے پردرشنی کا شبارم کیا پردرشنی میں ہمارچن پردیش الگ الگ زیروں کے اتپاد بکری کے لیے لگایا گئے ہیں جس سے ہمارچن پردیش کے گرامینوں کو روزگار ملے گا اور ہمارچن پردیش کے اتپادوں کو دیش کے ساتھ دنیا میں بھی پہچار ملے گی جو لاب پرابطے کر رہے ہیں انہی کے ساتھ جو آرٹیجن جوہ ہوئے ہیں انہی کے لئے بنکروں کو فائدہ ہے اور دوسرا جہاں تک خادی کا پرشن ہے خادی میں ہمارا جو پادن یہ لوگ کتی میں بنکر کرتے ہیں ان کو ہم ایک تو پروڈکشن میں ان کو سویدہ دیتا ہے تیس پرسن تک کی آرٹیجن کو بینفیٹ ملتا ہے ویجز ایکسٹر بونس ملتا ہے اور ان کو مزدوری ان کے ہمارے ہاں جو خادی کا ایک آس شارٹ ہوتا ہے کھیل کھیلو دشا چھوڑو کھیلے گا یوہ تو نشے سے دور رہے گا جوا تیم پر نہن کے جوگار میدان سرمور کرکٹ کپ دوہزا چوبیس کا یوجن کیا جا رہا ہے مدہ دے کہ اس کرکٹ کپ کا یوجن ڈانیمک یوہ منڈل کی اور سے کیا جا رہا ہے اس نو دیوہزی پردیو گتا کا سرمور کے ایس ایس پی رمن کمار میڈا نے شبارم کیا کرکٹ پردیو گتا میں ناکیول ہماشر پردیش بلکہ باہری راجوں کی تیمیں بے حیثہ لے رہی ہیں پردیو گتا کے دوران قریب اسی تیمیں اپنی پردیبہ دکھائیں گی کیندری مانتی انوڑاک تھاکور ایک دوسی پرواز کے دوران کٹلہہر ویدان سباد شیطر کے تھانا کلا پہنچے جہاں انہوں نے کٹلہہر بھاجپا کی اور سے آیوجید کیے گئے تریدیو سمیلر میں بھاگ لیا اور کیندر سرکار کی دس سال کی اپلابدیاں سہیت ہمیرپور سنسندی شیطر میں کیے گئے سبی وکاس کاریوں کو گنوایا اس دوران انوڑاک تھاکور نے کہا کہ ہماشر پردیش میں بار کے روپ میں آئی بھاری آپدہ کے دوران کیندر سرکار نے یتھا سبب بندد کی یہاں تک کہ راہ ٹیموں کو بھیجا گیا اتنا ہی نہیں بھاری بھرکب نقصان کی بھرپائی کے لیے کیندر سرکار نے خود کئی موچوں پر کمان بھی سمائے درمشالہ نروازی تبتیوں بہت بھکشوں کے ساتھ دیش ویدیش سے بہت انہویائیوں کی بھیر جوٹی بتا دے لوسر کے پندرہ دن ہر سال دلائی لامہ نروازی تبتیوں کو اپنا آشنوات دیتے ہیں نروازی تبتیوں کے انسار نوش پر دھرم گرو کے درشن ان کے لیے انمول سلwen دو آخر UND ظاب نبدي نو رو نو تشر نور نور و ان دن دن وسلم و سبل دن دعو ہمارا ڈیبرا ہے ہمارا اندفع ہیں ہمارا پر اپنی مجانت را جو اندفع ہے ہمارا پر اپنی بھی اندفع ہے جنگوانوں کی اپنی دماغ ہے جو اندفع ہے اور ملتی بھی سکتا ہے تو اندفع ہے ہمارا ہمارا مطلوب سیبرا سیبرا ہوا بولتا ہے تو ہمارا یہاں آج گروہ جی کا سب کو بلیسنگ ہوا ہے آہ لیلما نے ہم کو بولا کی آہ کائنیز کرنا ہے اگر اپنے کسی کو اچھا نہیں کرنا چاہے اچھا نہیں کیا تو ایت لیس انہوں کو ہام مت کرو لداخ اپنی پراشین پراکرتک سندرتا کے لیے پرسد ہے لیکن لداخ کو آئیس ہاکی جیسے کھیلوں کے ویجیتاؤں کے لیے بھی جانا جاتا ہے لداخ کے گیا میروک کے اردھ خانہ بانیوش کاؤ کی یوبا لڑکی سکرما رینچین آئیس ہاکی کی اپیتہ کے روپ میں ابری ہیں سکرما رینچین درد سنکلپ اور کڑی بہنت کا پرمان دیتی ہیں نیوز ایٹین سے بات چیت دوران سکرما رینچین نے اپنے سنگھرش کے بارے میں بتایا میں کھیلنا میں 2017 سے شروع کیا بیسک سکیٹنگ کرنا جو 2017 میں ہمارا گو میں ایک ایسوسیشن ہے یا گم بول کے تو میں نے وہاں پاتیسپیٹ کیا ایسے ہی پھر وہاں پتا چلا کی آئیس ہوکی کا کوچنگ ہے تو میں نے سات دن کے لئے کوچنگ اٹین کیا تو وہاں پر میں نے پہلی بر جو آئیس ہوکی کا ایک ایکیومن ہوتا ہے وہ میں نے پہلی بر دیکھا آہ 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 شوز بھی پہلی بر وہاں پر دیکھا تو ندا ومن آئیس ہوکی کا ایک کہ وہ کوچنگ چال رہا ہے پھر پہلے سے بھی چال رہا ہے مجھے پہلے پرتا نہیں چلا پھر ٹو تھاؤزن نینٹین میں پتا چلا کی لڈاگ ومن آئیس ہوکی ایسوسیشن نے کوچنگ دے رہا ہے تو بات چلو کو فیر میں وہاں آہ گوپک زنگ جا کے میں نے کوچنگ پارٹیسپیٹ کیا فیٹین ریس کا ٹو تھاؤزن ٹویٹی 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 فور میں انٹرنیشنل بھی کھیلے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی جیسے کہا ہے کہ بہت سارے یوٹس بھی ہوں گے جو آئیس اوکی میں آنا چاہتے ہوں گے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہوں گے ان کو انہوں نے یا کہا ہے کہ آئیس اوکی میں آئیں اور آئیس اوکی کے علاوہ بھی بہت سارے سپورٹس ہیں جنہیں کھیل کر اپنے باڈی لیور اور منٹل لیور فٹنس لیور جو برقرار رکھے کیامرہ منسون امرین جن کے ساتھ میجک منس داکی لیلے سے